اچھا اتنی مکھن بچ پر نا بنگلہ دیش نے دو سو پانچ کا ٹارگر دے کر ایک بات تو ثابت کر دیا کہ گزرے دنوں کی بات ہے پاکستان اور ہم ایک ہی تھے بہلا کہ انہوں نے بتا دیا کہ بھلے ہم اب اللہ کو کے مشرقی پاکستان سے اٹھ کے بنگلہ دیش بن چکے ہیں لیکن ہمیں اب بھی حرکات و سکنات تھوڑی بہت پاکستان کی ہیں تو اتنی مکھن بچ پر دو سو پانچ کا ٹارگر دینے نے ثابت تو مجھے کر دیا تھا کہ بھائی آج جو آنا آج ریزیلٹ جو آنا اولٹ ہونے والا ہے آج پاکستان ہی جیتے گا لیکن بنگلہ دیش سے مجھے ایک بات کا جو آنا سخت اطراز اور بڑا دکھ ہے سپیشلی اگر ہیزر انڈین اگر مجھ سے پوچھے جائے تو اس بیس پر میں کہوں گا کہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا اگر آپ جیتے تو عرفان پتھان جو آنا اچھے سے ناش گا نہ کر سکتا تھا جس طرح اس نے اگوانستان والوں کے ساتھ کیا تھا کیونکہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب پاکستان ہار جائے تو وہ پھر پاکستان کو کوئی بھی امسائی مول کرائے نا تو وہ اس کے ساتھ ناش نکانے میں اس کو بڑا شوق ہوتا ہے اس کا جو کیڑا سا ہوتا ہے نا وہ اس کو نکل جاتا ہے تو اس بار اس کا کیڑا نہیں نکل پائی گا تو اس بات پر مجھے جو انہوں نے آپ نے چیٹنگ کیا یہ بالکل اچھا نہیں کیا جب میں سٹارٹ ہوا نا تو بنگلہ دیش کا ٹاپ آرڈر جیس طرح ناکام ہوا تو مجھے ایک بات لگی تھی کہ یار لگتا ہے مجھے لگتا تھا کسی طرح کہ یار یہ انہوں نے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کوئی بیٹھے ہیں کھایا پیا ہے جس کا جو انہوں نے جھوٹ ہے انہوں نے کھا لیا اور جھوٹ ہے ان کے ساتھ پڑھ گیا مطلب ان کا ٹاپ آرڈر بلکل ناکام رہا ہے مٹ میں شاکیب الحسن وغیرہ نہ آتے محمود اللہ نہ آتے ٹھیک ہے یقین کریں اگر وہ بھی ہو جاتے تو مجھے یقین تھا کہ ایک سو دس سے اوپر کا ٹارگر پاکستان کو آج نہیں ملنا تھا لیکن ویل پریڈ بغلہ دیش یار بہت اچھا خیلو ویل ڈن کیپ اٹ اپ اور خوش ہی ہوئی ہمیں کہ تم لوگوں نے مطلب جی جان میں لگتا ہے کہ اگر پاکستان کی جگہ بغلہ دیش تو بہت الٹ ہو جانا تھا لیکن بغلہ دیش نے ثابت کیا کہ بھائی ہم پاکستان سے بہتر ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر اس طرح پاکستان کی وکٹ جس طرح شروع میں بغلہ دیش کی وکٹ گری ہیں مجھے صاف لگ رہا تھا کہ بھائی جان یہ بغلہ دیش ب اپروف کیا ہے کہ بھائی اگر ہمارا فرنٹ میں آنے چلے گا تو ہم پیچھے ہیں ہم سارے اپنے جو انا سردڑ کی بازی لگائیں گے اور سب سے اچھا جو بغلہ دیش کی بیٹنگ میں رہا کہ مطلب ساروں نے جی جان لگا کے کھیل ہے اور بولنگ میں اگر تعریف کی جائے تو سب سے زیادہ میں کروں گا وسیم جونئر کی تعریف کروں گا شاہین افریدی بھی ٹھیک اچھا چال لے تھے لیکن وسیم جونئر جو نے ایک طرح اندیاب بولا تھا ایک طرح کہنے ل مقصہ یہ ہے تو اس نے کافی کچھ اپروف کیا ہے مطلب سپیشلی جو آخری تین ویگٹسوں نے رہا رہی گے نا یار مزا آگیا مطلب ایک بال دے کے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وسیم اکرم بالنگ اصلی قرار ہو اچھا اب بات ہے پاکستان کی بیٹنگ کی طرف تو بنگلدیش نے تو بیٹنگر کے زیادہ دو سو پانچ کا ٹارگر دے دیا تھا تو مجھے تو یہ تھا کہ بھائی اللہ یہ ہے کیونکہ پاکستان ٹیم چلے تو چاند تک نہیں تو کل شام تھا تو سپیشلی مجھے خوش ہوئی کہ پاکستان کا جو ہے نا اوپنرز نے بہت اچھا مطلب سٹارٹ کیا جیسے کہ فخر زمان نے یار اس نے جو چھکے مارے ہیں نینانوے میٹر کا چھکا اور جب میں نے اس کی ففٹی دیکھی ان پہ تو پانچ چھکے بھائی اگلے نے پانچ چھکے ففٹی سکور میں پانچ چھکے مارے ہیں اور دو چھکے مارے ہیں تو کہنا مقصی یہ پاکستان کا اپنے ہی بہت اچھا کے لیے بہت ہی زیادہ اچھے کے لیے مجھے تو بڑی خوش ہوئی دیکھئی کہ کافی پیشلے چار میچوں سے جو ہے نا ہماری ٹیم جو نا تزدس کا شکار تھی زوال کا شکار تھی لیکن زوال سے ایک اور بات یاد نہیں آپ نے دیکھو گا جب پاکستانی ٹیم نے بولے کی تو تیسری عور میں شاہین کی بول پہ کس نے کیچ کیا تھا کیس کرو اسامہ میر نے جی جی یہ اسامہ میر وہی ہے جس نے اسٹریلیا کے خلاف مکھل کیچ چھوڑا تھا اور پھر اسٹریلیا نے جو تباہی پھیری تھی وہ ہمیں یاد ہے تو مجھے جو لگ رہے پاکستان کا زوال اس کیچ سے شروع ہوا تھا تو مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ اسی میچ میں جو ہے نا پنگلہ دیش کے خلاف جو سامہ میر نے کیچ کی ہے نا یہ مجھے لگتا ہے اب اروج کا ٹائم آ چکا ہے پاکستان کا پاکستان نے بہت اچھے گیم پلے کیا لیکن یار بہت مزایا اسپیشلی فیلڈنگ میں بیٹنگ میں بولنگ میں سب میں بیسٹ رہے ہیں تو آئی ریلی لائک اٹ کے بہت مزایا مجھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاکستان کی بولنگ سب سے اچھی چاندی ہے بیٹنگ سب سے اچھی گئی ہے فیلڈنگ اس سے بھی اچھی گئی ہے بھائی فیلڈنگ میں بھی کمال کے لیکن بابا رازم نے اس میچ میں بھی اچھا نہیں پرفارم کر پایا تو بابا رازم کا کوئی میں بھائی ہیٹا نہیں ہوں بابا رازم کا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بابا رازم مجھے نہیں لگتا وہ کامیاب رہے گا اس کو نہ کپتانی چھوڑنی چاہیے اور اپنی بیٹنگ پر فل دیان دینے چاہیے